موسیقی اس کے پیچھے کی کئی سارے ریچرچ ہیں بہت ساری وجہ بتائی جاتا ہے لیکن کچھ وجہ جو بتائی جاتا ہے وہاں بہت مہتپرن ہو جاتا ہے اور وہاں پلاسٹک کو لے کر کے کہا جاتا ہے خاص کر کے مایکرو پلاسٹک کو لے کر کے کہ مایکرو پلاسٹک کے کشکن جو ہیں اس طرح سے ہمارے بلڈ میں چلا جاتا ہے اور اس وجہ سے بھی کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں چلیے یہ تو ایک ایسو ہو گیا دوسرا ایسو یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ باجار میں جاتے ہیں کوئی وستو خریدنے کے لئے تو آپ نے یہ گوھر کیا ہوگا کہ بہت جگہ چرچہ میں یہ آتا ہے کہ چابل جو ہے وہ پلاسٹک کا چابل ہے یا دال میں جو ہے وہ پلاسٹک ملا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہوں گے کسی وستو کا وجن بڑھانے کے لئے بھی کہا جاتا ہے کہ پلاسٹک کا استعمال کیا جاتا ہے اور مایکرو پلاسٹک یہ پلاسٹک کے کن اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ نگن آنکھوں سے اسے دیکھ بھی نہیں پائیں گے آپ سمجھ رہے ہیں تو کل ملا کر کے کیسے اس کی پہچان کی جا سکے کیسے ان سب چیزوں سے بچا جا سکے اس پر بات کرنے کی بات ہے تو پہلے تو مان لے جیے بیماری کو لے کر کے ہو گیا دوسرے جو ہم خان پان کی وستوک کرتے ہیں اس میں بیپاریوں دورہ ملاوٹ کی بات ہو گئی اور تیسری بات ایک اور آ گیا کہ جانے انجانے میں جو ہمارے کریا ہے پردے دن کے اس میں ہم کیسے مائکرو پلاسٹک کو اپنے شریر کے اندر لے لیتے ہیں اور وہاں انتتہ جو ہے ہمارے بلڈ میں چلا جاتا ہے اور پھر ہمارے لیے انتتہ ہوا بیماری کا کارن بنتا ہے کینسر جیسے خطرناک بیماری ہو جاتا ہے تو اس کو لے کر کے وستار سے چرچہ کریں گے ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ ہے بھارتی ایک خادو شرکشہ ایبم مانک پرادکرن کے دورہ اس نے مائکرو پلاسٹک شندوشن کا آقلن کرنے کے لیے ایک پریوجنا کی شروعات کی ہے اس کو لے کر کے ہم لوگ وستار سے چرچہ کرنے والے دیکھئے آج کے نیوز پیپر بگرہ میں آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو مل جائے گا اب دیکھئے مائکرو پلاسٹک پردوشن کو ایک اُبھر دے ہوئے خطرے کے روپ میں مانا گیا ہے اور یہاں جوڑ دیا گیا ہے یہاں سمیہ ہے کہ تتکال آوشکتہ ہے کہ اس پر جوڑ دیا جائے اس کے روک تھام کو لے کر کے چرچہ کیا جائے اس پر انسندھان کرنے کی آوشکتہ ہے اور آر این ڈی کو لے کر کے بات کیا گیا ہے یعنی کی ریسرچ این ڈیبلپمنٹ کو لے کر کے تاکہ اس پر کام کیا جائے سکے پریوجنا کا نام کیا رکھا گیا ہے اس کو سب سے پہنے سمجھ لیتے ہیں دیکھئے پریوجنا کا نام کافی لمبا چورہ ہے یہاں سے دیکھئے اُبھرتے خاد شندوشک کے روپ میں مائکرو اور نینو پلاسٹک ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پر خاد کو لے کر کے خاد شندوشک کو لے کر کے بات کیا گیا اور دو شبد ہے مائکرو اور نینو پلاسٹک ٹھیک ہے یعنی کی بہت چھوٹے کن اور اُبھرتے یعنی کی آنے والے سمیہ میں اور اب ہی کی جو برتوان سمجھ سے ہماری چل لی ہے اس میں اب پلاسٹک کے مائکرو اور نینو کن جو ہیں وہ ہمارے لئے زیادہ خطرنا خورا ہے تو یہاں پر پھر مان پدرتیوں کی اصطحان اور ویبین خاد میٹرکس میں بیعا پکتہ کو سمجھنا یہ پوری طرح سے پریوجنا کا نام ہے کافی لمبا چورا نام ہے لیکن نام یہی ہے اب دیکھیں اس پریوجنا کو کیسے سنچالد کیا جا رہا ہے تو دیش بھر کے کئی اگرنی شنسطان ہیں جو کی پرتشتر سنسطان ہیں ریشرج کا کام ہوتا ہے ان کے دوارہ چلا جا رہا ہے اس میں اگر شامل کی بات کریں گے تو سی ایس آئی آر بھی ایک اس میں ہے یعنی کی بھارٹی عویش ویگیان سنسطان جو کی لخنوں میں ہے اتر پردیش میں اس کے بعد کہیں گے تو آئی سی اے آر ہے یعنی کی کیندری اے متشہ پرودگی کی سنسطان یہ کہاں پر جاتا ہے کوچی میں پر جاتا ہے اس کے بعد آپ نے برش پلانی کا نام سنا ہوگا برلا پرودگی کی اے بھارٹی عویش ویگیان سنسطان جو کی پلانی میں پڑتا ہے تو یہ تین جو ہے اس کے پیچھے یہ تین سنسطان جو ہے لگی ہوئی ہے کارے لگاتار کر رہی ہے پریوجنا کا ادش کیا رکھا گیا ہے اس کے وشہ میں سمجھ دیئے دیکھئے جیسا کی میں نے پہلے بھی کہا کہ ویبھین خاد پدارتوں میں مایکرو اور نینو پلاسٹک کا جو کن پہنچ جاتا ہے اس کے لیے کام کرنا اس کے لیے ریسرچ کرنے کی کام دوسرا کیسے یہ طریقہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو یہ ان سب چیزوں پر فوکس کرنا ہے دوسری بات یہاں بھی سمجھنا ہے کہ آخر یہ ہو رہا ہے تو اس کا دائرہ کتنا بڑا ہے ہے نا ویابیقتہ کتنی بڑی ہے اور جوکھم جو ہے خطرہ جو ہمارے لیے ہے یا خطرہ کتنا بڑا ہونے والا ہے ان سب ہی کا آقلن کرنے کی یہ باتیں کی گئی ہے دیکھیں بھارت میں اور خاص کر کے بھارت کو لے کر کے دو چیزیں جو میں نے پہلے بھی کہا کہ مایکرو اور نینو پلاسٹک کا جو ملاوٹ کی باتیں کی گئی ہے دھیان رکھئے گا یہ جو دونوں پدر کے پلاسٹک ہیں ملاوٹ کو لے کر کے اس کے جوکھم کے اسطر کا آقلن کرنا بھی دھیان میں رکھا گیا ہے اور یہاں پر ابھوکتاؤں کے بیچ مایکرو پلاسٹک جوکھم کے اسطر پر مہتپون ڈیٹا تیار کرنا بھی ایک اس کا مقصد ہے تاکہ اس ڈیٹا سے آگے چل کر کے صحیح سے کام کیا جا سکے اب یہاں سے بات کرتے ہیں کہ آخر مایکرو پلاسٹک شندوشن کو لے کر کے جو باتیں کی جا رہی ہے تو آخر یہ مایکرو پلاسٹک ہے کیا دیکھئے نیشنل اوشنک اینڈ ایٹموسفیرک ایڈمیسٹریشن کے مطاوک مایکرو پلاسٹک جو ہوتا ہے وہاں پانچ میلی میٹر یا اس سے چھوٹے جو کن کے پلاسٹک ہوں گے اسے کہا جائے گا دیکھئے پانچ میلی میٹر یا چھوٹے پلاسٹک کے ٹکرے جو ہوں گے اب یہ کیسے آ جاتا ہے تو روج مرہ کے جیون میں جو چیزیں ہم استعمال ملاتے ہیں جیسے کی مان لیجئے بہت سارے لوگ جو ہے سگریٹ پینے کا کام کرتے ہیں کپڑے اگر مان لیجئے کپڑے تو سبھی لوگ پہن رہے ہیں آج کے دنوں میں کوسمیٹک پر کس کا نئی دھیان ہے اس کے مادہم سے بھی پلاسٹک کے کن جو ہے ہم تک پہن جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے نگن آنکھوں سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا اس کے کن اتنے چھوٹے ہوتے ہیں یعنی کہ مینگنی فائنگ گلاس کی آپ کو آوشکتہ پرے گا خون تک یہ کیسے پہنچ جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پر ایک لاکھ چار ہزار مایکرو پلاسٹک کے کن ایک سال کے باون سبتہ میں سریر کے اندر ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں یہاں پر اور دو ہزار مایکرو پلاسٹک کا کن جو ہے ایک سبتہ میں کھانے اور سانس کے جریعے ہمارے سریر میں یہ پہنچ جاتا ہے سات سو یہاں پر رکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو سات سو نینو میٹر والے پلاسٹک کے کن کے ذات میں پتہ اس کا لگایا جا چکا ہے ہر سال سریر میں جانے والے پلاسٹک کے کن کی اگر بات کریں گے تو آپ یہاں دیکھئے کہ ایک لاکھ چار ہزار اور انٹو سیون ہنڈر نینو میٹر کر دیں گے تو یہ جو ہے پوائنٹ جیرو سیون ٹو ایٹ میٹر پلاسٹک کا کن ہو جائے گا آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے سریر کے باہر نکل بھی جاتا ہے بیوین کریاؤں کے دورہ لیکن باہر کی کچھ خطرناک حصہ جو ہے سریر کے اندر ہی رہ جاتا ہے اب یہاں پر دھیان دیجئے جو لکھا ہوا ہے ہمارے سریر میں کیسے پہنچتا ہے مایکرو پلاسٹک کیا کیا ہم کنجیوم کرتے ہیں جس کے وجہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ پلاسٹک کی بوتل ہے تو اس لئے لگتار کہتے ہیں کہ پلاسٹک کی بوتل میں پانی نہیں پینا چاہیے اگر پلاسٹک کی بوتل میں پانی رکھتا ہے تو مان لیجئے نائنٹی فور مایکرو پلاسٹک جو ہے وہ آپ تک پہنچ رہا ہے اس لئے آپ کانچ کی بوتل میں پانی پی سکتے ہیں یا پھر جو ہے تامبے کے بوتل میں یا مٹی بوتل میں پانی پی سکتے ہیں اب بیئر کو لے کر کے باتیں کیا گیا ہے بہت سارے لوگ بیئر کا سیون کرتے ہیں تو میں تو کہوں گا نہیں ہی سیون کرنے کے لئے تو بیئر جو ہے اس کے مادہم سے 32 مایکرو پلاسٹک آپ کے سریعے تک پہنچ رہا ہے اب بیئر کا سیون نہیں کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شراب پینا سرو کر دینا ہے مطلب شراب کے بھی مادہم سے بوتل جو اس کا استعمال پلاسٹک ہو رہا ہے اس کے مادہم سے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ عادت بھی چھوڑ دیں گے تو جیدہ اچھا ہے ویسے بھی سواست کے لئے بہتر نہیں ہے ہوا کی بات کریں گے تو یہاں میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ سانس لینا ہی چھوڑ دیجئے یا اور مسکل کی بات ہو جائے گی لیکن ہاں ہوا چونکہ پردوشیت ہو گیا ہے تو ہمیں شدھ ہوا میں رہنے کی آوشکتہ ہے تو ہوا کے مادہم سے بھی 9 مایکرو پلاسٹک جو ہمارے سریعے تک پہنچ رہا ہے اس کے علاوہ پانی کی بات کریں گے تو پانی پینا تو نہیں چھوڑ سکتے لیکن ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ شدھ جل پی سکتے ہیں عبال کر کے پانی پی سکتے ہیں چونکہ اس کے ذریعے بھی چار مایکرو پلاسٹک جو ہے ہمارے تک پہنچ رہا ہے چینی کو لے کر کے باتیں کریں گے بہت سارے لوگ نشی طور پر چینی کم کھانے کی بات کرتے ہیں میں کہنے ہی پاؤں گا چونکہ مجھے میٹھا خود زیادہ بہت پسند ہے لیکن پھر بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ چینی کم کھائیں کیونکہ اس کے مادہم سے بھی دیکھئے بھلے ہی کم لیکن 0.44 مایکرو پلاسٹک جو ہے یا ہم تک پہنچ پا رہا ہے تو اس کے وجہ سے سمسیہ لگاتار بنتا جا رہا ہے دیکھئے ریسرچ میں مایکرو پلاسٹک سے سیلز پر ہونے والے ان پانچ پربابوں کا جانچ کیا گیا اور اس کے مادہم سے کیا پایا گیا کہ اس میں جینیٹک سٹیکچر ہمارا چینج ہو رہا ہے یعنی جو انوانسی کی ہمیں ملا ہوا ہے اس میں بدلاب دیکھا جا رہا ہے اور یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے اس کے وجہ سے بیوہن طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہے جو کی جان لیبہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو مایکرو پلاسٹک کے کارن جو ہے وہ سیل مر سکتا ہے یعنی ہماری جو کوشکا ہے وہ کوشکا ہی مر جائے گی اور کوشکا کے مر جانے سے مانو سریر کے استوط پر ہی سبال اٹھ جائے گا اس کے بعد سیل جو ہوئے ہمارا جو کوشکا ہے اس کا ایمیون سسٹم جو ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایمیون ریسپونس ہمارے باڈی کرتی ہے وہ کمجور ہو جائے گا اس میں کمی دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ مایکرو پلاسٹک جو ہے سیل کی دیوار جو ہے اس سیل کی دیوار کو بھی ہے وہ توڑنے کی شمتہ رکھتا ہے یہاں بھی نقشان دائق ہے اور اس کے علاوہ سیل میں انہ پرکار کے بھی نقشان ہو سکتے ہیں جس سے ہمارے لیے سمسیہ ہو جائے گا اس سنسطہ کی بات کریں گے تو اس سنسطہ جو ان کا کام ہے کہ بھارتیوں بھیکتاؤں کو سرکشت اور سواست بھوجن اپلبد ہو اس کے علاوہ اگر بات کریں تو سارجونک سواست کی رکشا کے لیے کس طرح سے ایک ایفیکٹیو ریگولیشن بنایا جا سکے یا سرکشا مانکوں کے نرمان کی بات کی جا سکے ان سبوت کے لیے گائیڈ لینز بنانے کا کام کرتی ہے اب بھارتی ایک خاد سرکشا اور مانک پرادی کریں کے وشاہ میں سمجھ لیتے ہیں آپ نے پہلے بھی یہ سب پڑھ رکھا ہوگا یا جو ہے سوخاد سرکشا ایفم مانک ادینیم دو ہزار چھے کے تاتہ ستھاپیت ہوا تھا اور ورس اس کی جو ہے دو ہزار آٹھ سے ستھاپنا ہو گیا تھا اگر اس کی بات کریں گے تو یہ سوائت سامبیدھک نکائے یہ آپ نے اسٹیٹک کیا رکھا گیا ہے کہ خاد ساماغری کے لیے ویجیان پر آدھارت مانکوں کا نرمان کرنا تتھا خاد پدارتوں کے ریگولیشن کو لے کر بات کرنا سٹوریج کو لے کر بات کرنا یا پھر جیسے بکری ہو گیا یا آیات نریات کی بات ہو گئے ان سب ہی پر نینترن کا کام اس کے دورہ کیا جاتا ہے سمبھاویت پرشن کیا ہے دیکھتے ہیں مائکرو پلاسٹک شندوشن کی بڑھتی ماترہ سے نپٹنے کے لیے نیمن میں سے کس نے ایک پریوجنا شروع کی ہے چار وکلپ آپ کو دیا گیا ہے جو بھی وکلپ آپ کو صحیح لگے اس کا چین کر کے کمنٹ باکس میں ضرور آپ لکھ دیجئے اور اس وسائے میں کیا آپ سوچتے ہیں کہ جو پہل شروع کیا گیا ہے یہ جو پریوجنا شروع کی گئی ہے کیا آنے والے سمیہ میں اُبھوگتا بھی یہ پہچان پائیں گے کیا اگے چل کے ایک ایسا کٹ تیار ہو سکتا ہے کہ ہم دکان پر کوئی چیز پرچج کرنے جاؤ اور ہم پہچان پائیں اس کے مادیم سے کہ اس اتباد میں مائکرو پلاسٹک شامل ہے جو ہمارے لئے نقشان دائق ہو سکتا ہے تو آپ اپنے ویچار جو ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر